موٹرو سیکل اس لحاں لوٹی گئی رخمبرہ مول جی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائی سماعت کا جیڈیشل نوٹ جاری کر دیا لکھا پریکٹیز اور پروسیڈر بلکی موت لی کے بعد عدالت میں نہیں بیٹھا کیس کی سماعت سے دستبردار ہونے کی تردین جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ کشمکش میں الٹھا دیا بینچ تشکیل دینے پر سیویلین ججز سے مشاورت کی روایت ترک کر دی اپنے دور میں ایک فل کورٹ اجلاس تک نہیں بلایا اسی سے دیگر ججزوں کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قومی سلامتی کے خلاف سازی شہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی ملکی سلامتی کے معاملات پر براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں کسی سیویلین کارمی آفیشل سے مل کر ریاست مخالف کچھ بھی کرنا سنجیدہ معاملہ ہے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس کے ریمارک جسٹس پنسور علی شاہ نے کہا ملٹری امارات یا حدود کے اندر ہوئے جرم سے تعلق ثابت ہونے پر بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے آئین میں جو درد ہے اسی کی مطابق سلطہ ہوں راستے نہیں نکالتا ثابت چیف جسٹس جواد اسخوادہ اور سیبل سوسائٹی کے وکیل کے دلائل مکمل عدالت کا عیج سے پہلے فیصلہ دینے کا اندیا وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے دھائی گھنٹے تک ملاقات سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشابرت میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا ملٹری کورٹ سے مطالق سپریم کورٹ کا نوٹس نہیں ملا ایم ڈی آئی ایم ایف سے دو سانہ محل میں گفتگو ہوئی دعا ہے پروگرام کی جلد منظوری ہو میہ نواز شریف نے لگی کارکونوں سے گفتگو میں کہا چیئرمن پی ٹی آئے کو مسلط کر کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کو سزا دی گئی سازش کرنے والوں کا اعتصاب کرنا ہوگا ایون فیلٹس روانگی کے موقع پر کہا نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں پہلی بات ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو پی ایم ایل این کو میں دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دیا نون لیگ کو بھی نہیں دوں گا الیکشن کل ہو یا پرسو ہوں گے ضرور آصف زرداری کے سنتکاروں سے خطاب مولی پارلیمنٹ میں کرکیٹر کو مساقی معیشت کی پیشکش کی تھی آج بھی مساقی معیشت پر بات کرنے اور دستخط کرنے کو تیار ہوں عدم تحفظ کی مدد ہے پاکستانی بیرون ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں موسیقی نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز آج صبح دمائی کے لیے روانہ ہوں گی ایک ہفتے سے زیادہ دمائی میں قیام کریں گی آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری سٹریڈ بیک نے درامداد پر آئے تمام پابندیاں اٹھا لی ہزاروں کنٹینرز ریلیز کرنے کے لیے بینکوں کو زر مبادنہ کی فراہمی کی اجازت مرکزی بینک کے مطابق تمام درامداد کے لیے بلا تفریق زر مبادنہ فراہم ہوگا فیصلہ اس سے کھولڈرز کی تدعویز پر کیا گیا یا اگر امریکہ پہ پینٹیگون پہ یا یانگ لائنگ لی پلے یا وائٹ ہاؤس کی طرف آپ داخل ہونے کی کوشش کریں تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے تین چار دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کریں مزحمت کریں مافی کریں مگر اس لیے کہ ان کا قائد زد پر کھڑا ہوا ہے اپنا انا کی وجہ سے پارٹی کو بند گھری میں دکھیل دیا گیا یہ ایچکیو اور فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے کوئی پینٹیگون پر حملہ کرے گا تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا شیرمن پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کو بند گلی میں دھکیل دیا جب انہوں نے نظام کو بند گلی سے بچانا ہے بلاول بھٹو کا قومی اسیملی میں خطاب ملے دہشتگردوں کے خلاف فوجی عدالتوں کی حمایت کی پی ٹی آئی نے ترمیم کو مخالفین کے لیے استعمال کیا تو مخالفت کی اگر کوئی دہشتگردی کا طریقہ اپناتا ہے تو ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے یہ دونوں سینڈر بکلہ سہبان عمران فتنے کو زمان پاک لاہور میں یہ ملے اور اس کے بعد یہ چیف جسسو پاکستان کو ملے اور اس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی دو ججس اور نامزد چیف جسس نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالت نہیں ہے یہ بینچ اللیگل ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ قدمہ سننے اور فیصلہ کرنے کو تیار ہے پٹیشن سے پہلے دو سینئر بکلہ چیئرمن پی ٹی آئی سے ملے پھر چیف جسس سے ملاقات کی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا دعویٰ بولے اندیشہ ہے اس بینچ کا فیصلہ بھی پنجاب انتخابہ جیسے نتیجے سے اوچار نہ ہو پرگرام میرے سوال میں کہا مائنس چیئرمن پی ٹی آئی قبول ہے تحریکی انصاف ہے مائنس عمرانی فتنہ ہمیں بالکل قابل قبول نومائی کے واقعات ایک سو دو افراد فوج کی تحویل میں ہے کوئی صحافی وکیل خاتون یا کم عمر بچہ شامل نہیں ایٹرانی جنرل کا دانت میں بیان نفاق اور پنجاب کی ریپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جبا پنجاب سے مجبوری طور پر انصف ملزمان کے نام پہنچی عدارتوں کو بھیجوائے گئے نحمود ورشید کے داماد اکرم عثمان بھی شامل عباد فاروق اور بگرڈے ریٹائر جعوید اکرم کا بھی نام امریکہ کے لیے جنگیں سرمایہ کاری ہوتی ہیں پاکستانی قوم آج بھی امریکی حلیف ہونے کی سزا بکت رہی ہے وزیر دفاع خویدہ آصف کا قومی اسمبلی میں ویان بولے دور امریکہ میں عبودی نے ہر دھرمی دکھائی بھارت میں مسالمان مظالم کا شکار ہے کشمیر میں ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے بھارت امریکہ بیان پاکستان پر دہشتگردی کے خلاف جنگ سے متعلق الزام تراشی دفتر خاردہ کا سخت رد عمل کام اس طرح کا بیان بندر اقوامی ذمہ داری سے دست بردار ہونے کے مترادف ہے مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ اٹھانے کے لیے بھارت ایسی الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے بھارتی فوج کشمیریوں کے خون کی پیاسی جاری یا جاری جلہ کفارہ میں نام نہات سرچ آپریشن اندھادون فائرنگ کر کے چار نوجوانوں کو شہید کر دیا جسد خاکی بھی لوہقین کو نہ دیے میئر کراچی الیکشن میں مبینہ دھاندلی جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اعتداد سراج الحقی پیپلز پارٹی پر تنقیل بولے کراچی کا میئر ان کے گلے کا پھندہ بنے گا حافظ نعیم کا عدالت جانے کا اعلان بولے جد و جہد کریں گے اپنا حق حاصل کریں گے حافظ نعیم شیئرمن پی ٹی آئی کے پاس نہ جاتے تو شاید پی ٹی آئی والے ووٹ دے دیتے تھے وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کا جواب بولے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو پی ٹی آئی والوں سے خود کو ووٹ دلواتے پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کا الیکشن شفاف طریقے سے جیتا یونان کشتی حادثہ وزیر آباد کے چھائر اور جوانوں کی ہلاکت کی عزیزی کے اہل خانہ شدت غم سے نرحال گجرہ والا ڈیویجن کے لاپتہ افراد کی تعداد ایک سو بائیس تک جا پہنچی ایف آئی اے نورتھ ریجن کا ایکشن ستائیس انسانی سوگلرز گرفتار گرفتار ہونے والوں کی تعداد نموے ہو گئی ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی گجرہ والا وکی فیصل آباد میں کاروائی بینک اکاؤنٹ سے آل نائن فراد کے ذریعے کروڑا روپے نکلوانے والا گینگ گرفتار اور منڈیاں سچ گئیں ایک سے بڑھ کر ایک جانور آگیا ایشیا کا سلطان بنا کراچی موشی منڈی کی جان قد سات فٹ وزن ساٹھ من ہر طرف چرچے مالک نے ایک کروڑ بیس لاکھ مانگ لیے فیصل آباد میں چھتیس من والدین خوربان مصطفیٰ کے چرچے سپیشل خراک کا اعتمام اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دو ٹو دیکھتے رہیے سما موسیقی